نادر علی صاحب کا جو پوڈکاسٹ ہوئے ہیں مومر آنہ صاحب کے ساتھ اس میں ہمسائیہ ملک کی بڑی خبرو اداکارہ اور بیس ویڈ بھی رہ چکے ہیں ریانکہ چوپرا ان کی رنگت کو لے کے کافی مزاق بنایا ہے اور ان کا وہ کلپ جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں پاکستان کی جتنی سوشل ایکٹیوز خواتین ہیں ویلوگر ہیں یوٹیوبرز ہیں وہ بھی کافی تنقید کا نسانہ بنا رہی ہیں بائکوٹ نادر علی کی کمپین چاہیے آپ کس پارے میں کیا محقف ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو چیز کنڈم کرنے کے لائک ہو اس کو کیا جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لائک ہے تو میں اس کو کنڈم کرتا ہوں یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر بروڈر کونٹیکس میں دیکھا جائے تو آخر کار اس میں نادر علی کی غلطی ہے ہی کیا دو چیزوں کو گھر سامنے رکھا جائے پہلی یہ کہ ہم نے پاکستان میں جو پورڈکاسٹ کا ماحول ہے وہ بنایا ہی کیا ہے؟ کہ آپ کا مہمان بیٹھا جو مرضی آپ کو کہہ دے آپ نے اسے اگری کرنا ہی کرنا ہے وہ لغو بات کہے وہ جھوٹ بولے وہ فیکچولی انیقریٹ انفرمیشن دے رہا ہو اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا حالانکہ پورڈکاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیڈیاز کو چیلنج کرتے ہیں ایکسچینج کرتے ہیں لیکن یہاں پہ لیٹرلی اور یہی کیا ہو کسی بھی پورڈکاسٹ کو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے آپ کا مہمان بیٹھا آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ قائدی اعظم پر پی ایش ڈی نہیں کر سکتے امیزبان بیٹھا کبھی نہیں کہتا کہ جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں یا وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کہ پتہ نہیں کوئی انڈیا اس لیے آگے نکل گیا کہ وہ ساڑھے سات ہزار سال کی کنسسٹنسی تھی وہاں پہ اور انہوں نے سیکلور پر بنایا بیزبان بیٹھا نہیں کہہ رہا ہے کہ ساڑھے سات ہزار سال سے کون سا سیکلورزم انڈیا میں چل رہا تھا اور کون سا انڈیا پاکستان سے آگے چلا گیا تھا وہ تو سوشلزم کا اس نے تو چیزیں نکال دی تھی جو شروع شروع میں جو انڈیا کے جس مورال پہ گیا تھا یہ ماحول ہے میں آپ کو اپنا ذاتی دیا اور اب اب بتاؤں کہ پاکستان میں بہت سے انٹرویوز دیئے پورکاست کا حصہ رہا میں نام لے کے بعد اگر کروں نعیم سرکندر صاحب ایک جگہ جہاں مجھے مزہ آیا واقعی کہ میرے ایڈیاز کو چیلنج کیا جا رہا ہے میری لرننگ اس میں ہوگی لوگوں کی لرننگ ہوگی سب کی لرننگ اس میں ہوگی جب آپ آئیڈیا کو ساتھ آپ چیلنج کرتے ہیں ایکڈیمکلی کرتے ہیں اور اس پورکاست میں ہم بیٹھے تھے تو اگر ایک آدمی میرے ہاں میں ہاں ملائے کر رہا ہے تو آپ وہ پورکاست نہیں کر رہے ہیں وہ آپ نے ایک ایکو چیمبر بنا دیا لوگوں کے لیے جس میں آپ دونوں ایک چیز پر اتفاق کیے جا رہے ہیں یہ مجموعی طور پر مسئلہ ہمارا کہ ہم پورکاست نہیں ہوں ہم تو صرف ایک سپاسگاہ آپ کہہ لیں کہ ہم مہیا کرتے ہیں تو ایک تو پہلوس کا یہ ہے کہ آخرکار محول جب یہ ہو کہ آپ نے کسی چیز کو چیلنج نہیں کرنا تو پھر what do you expect دوسرے یہ ہے کہ پاکستان میں انڈیا میں دیکھیں ریسزم نہیں ہے یہ کلرزم ہے اگرچہ یہ کوئی اکیڈیمک میٹرم نہیں کر رہا لیکن کلرزم میں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریسزم ٹھیک ہے کہ آپ پر رنگ گورا کالا ہو سکتا ہے آپ کی ریس کی وجہ سے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کی ریس ایسی ہے therefore آپ کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے تو وہ آپ کو خود سے کم تر سمجھتے ہیں بر تر سمجھتے ہیں وہ تو واقعی ریسزم ہوگا لیکن یہاں تو ہماری ریس ایک ہے ہمارا تو کلر کی کمپلیکشن میں فرق ہوتا ہے کسی کا تھوڑا زیادہ گہرہ ہے کسی کا تھوڑا کم گہرہ ہے that is how it normally goes ویسے تو ہم ساری گنمی رندت والے لوگ ہی ہیں تو پاکستان میں کلرزم کا پروبلم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو ایکسپیکٹ آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کروڑوں عربوں رپوں کی انڈسٹری کھڑی کر دیں دونوں ملکوں میں پاکستان میں انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں رنگ گورا کر رہے والی کریموں کے تو کالے اور ساملے رنگ کو تو آپ نے خود تیہ کیا ہوا ہے کہ آپ سے کم تر ہے اسے جان چھڑاؤ ستر پچیتر سال کی پاکستان کی اپنی فلم انڈسٹری ہے نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے کر دیکھے تو انڈیا کی اس سے پہلی موجود تھی اس وقت اگرچہ وہ لاہور میں وہ فلم وغیرہ بننا شروع ہے وہ پاکستان کا حیث ہے ایکنہ اس وقت تو سارا وہ یونیٹیڈ انڈیا تھا تو اس ساری جو انہوں نے جو ایک کلچرل ڈی ای نے ڈیویلپ کیا ہے وہ آپ کو چیخ چیخ کے بتاتا ہے کہ گورہ رنگ اسلی رنگ ہوتا ہے کیوں نہیں کبھی کسی ڈرامے میں ساملے رنگ کی ہیروین آتی کیوں مین کیریکٹر جو ہوتا ہے آپ کی جو پروٹیگنسٹ ہیں وہ سارے گورے رنگ کے کیوں ہوتے ہیں بڑے خوبصورت فلموں میں ڈراموں میں دونوں ملکوں میں آپ نے خود ایک رنگ کو آپ نے اپنے سے کم تر قرار دے دیا ہے اور یہ جو آپ کہنے خواتین جو ہیں لگی ہوئی ہیں یہ موسٹ پروپلی یہ عورت مارچ والی ہوں گی ذرا ان سے کہیں نا کہ آپ کو ساملے رنگ سے بڑی محبت ہے تو بغیر میک اپ کے جائیں کسی دن اسٹیئی پہ تقریر کرنے جائیں آپ بھی ٹی وی پہ آئیں بغیر میک اپ کے ہمارا رنگ ہمیں پغر ہے اس پہ میرا یہ سوال بنتا ہے آپ ہوتے کون ہے ساملے رنگ کو خود سے کم تر کہنے والے یہ کروڑوں اور مور پہ کیا آپ نے جب کمپینز چلا کے انڈاکٹرینٹ لوگوں کو کیا کلچرل انڈاکٹرینیشن کی گورا کمپلیکس میں آکے کہ گورا رنگ آپ سے بہتر ہے اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ بائیک آٹ کرنا چاہیے آپ آج بائیک آٹ کر دیچرائیں کمپینز مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے تیسری چوتھی نسل کو اسی نشے پہ لگایا ہوا ہے کہ اصل رنگ ہو رہی ہوتا ہے دوسری سارے رنگ اس سے کم در ہوتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کو پھر لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے پاکستان میں سو ام نور انٹریسٹڈ یہ اس طرح کی جو ہے یہ حال کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہو سکتا ہے جو آپ ہیں وہ آپ ہیں بات ختم لیکن کسی کو بھی اجازت دے سکتے ہیں چلیں چوتھی نسل تک تو یہ بات آ گئی کہ جی وہ گورے رنگ کو لے کے چاہ رہے ہیں لیکن اب اجازت دے دیں نہیں جو چیز میں جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے کہ جس چیز کو کنڈم کیا جانا چاہیے اس کو کیا جانا چاہیے اور میں کرتا ہوں لیکن اس کے جو بیک اینڈ کے میکینکس ہیں یہ جو سستی منافقت ہے چیپ پوائنٹ سکورنگ ہے میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں یہ دونوں طرف سے نہیں ہونی سے آپ ایمپورٹڈ کریمیں لے کے آئیں جو پاکستان کو ٹھیک ٹھیک اس کا بل پڑتا ہے ایمپورٹس کا ٹھیک 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 بل پڑتا ہے آپ کو دیسی کریم بھی اچھلی لگتی کہ رنگ ہم نے زیادہ گورا کرنا ہے یہ ماحول آپ کا بنایا ہوا ہے یہ اس کا ریزلٹ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی چوئس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہانا ہے لیکن نہانے کے بعد آپ گلہ شروع کر دیں کہ میرا جسم بھیگ گیا ہے وہ اس کا ایک انیویٹیبل آؤٹ کم ہے تیسری چوتھی نسل کو آپ نے ایک ہی چیز پہ لگایا ہوئے تو اعتراض آپ کو کس چیز پہ ہے میں یہ نہیں کہتا جو انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک کا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سستی منافقت چھوڑ دیں یہ آپ کے بنائے ہوئے ماحول کا ریزلٹ ہے حمد کرے نا کوئی ساولے رنگ کی دکھائیں کوئی ہمیں دس ڈرامے بھی ایسے فلمیں ہوں جس میں انہوں نے اس کو گورے رنگ بھی ترجیح دی ہوئی ہو کہ واقعی بھی دیکھیں یہ ہمارا مین کریکٹر ہے لڑکے لڑکیاں آپ کو گورے چٹے سارے بڑے اچھے لگتے ہیں بعد میں کس نے ایسی بات کر دی تو آپ مورا لگا آپ کی ساری کی ساری انٹرٹینمنٹ انڈیسٹری بھی اس طرح کی کلرزم پر کھڑی ہوئی ہے